شہر اقتدار میں نئی قانون سازی کی بازگشت وزیراعظم شہباز شریف کے بلاول بھچوں کو اعتماد میں لینے کے بعد صدر مملکت کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال و باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال ذرائع کے مطابق صدر اور مولانا فضل الرحمن نے آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشاورت کی صدر زرداری نے سربراہ جیجوائی کو بندوق کا تحفہ پیش کیا وزیر داخلہ موسن نکوی بھی صدر آصف علی زرداری کے حمدرہ تھے بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیقی پلاننگ کی جا رہی ہے مشیر قانون بیریسٹر اکیل ملک نے تردید کر دی کہتے ہیں کسی نے ایکسٹینشن مانگی نہ دی جا رہی ہے بعض ججز ایسے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جائے تو کوئی برائی بھی نہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ستائیس اگست کو بلانے کا فیصلہ رکی نے پارلیمنٹ کو مشترکہ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس چھبیس اگست سینٹ کا اجلاس ستائیس اگست کو طلب کر لیا اینے ارسٹ منڈی بہاودین سے رکھنے قومی اسمبلی ہائی جی امتیاز کے پروڈکشن آرڈر جاری جوائنٹ سیشن کے دوران کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی عدلیہ سے متعلق کوئی ترمیم زیر غور نہیں وزیر اطلاعات اتاولہ تارڈ کہتے ہیں چیف جسٹس کی سنیورٹی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں چیف جسٹس کی تقرری کے نوٹیفیکیشن پر وزارت قانون مناسب وقت پر مشاورت سے فیصلہ کرے گی ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں کہ چیف جسٹس کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن ابھی سے کر دیا جائے بانی پی جی آئی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا حکومت نے علی امین گنڈاپور سے گزارش کی تھی انہوں نے آگے پیغام پہنچایا مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس آج دو بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا اجلاس میں وعدوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پیپرز پارٹی کے تحفظات بھی اجلاس میں زیر غور آئیں گے صدر آصف زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی پی ٹی آئی کا مسیحہ اس وقت مولانا فضل الرحمن ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے سارے مسائل کا حل مولانا فضل الرحمن نکالیں گے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر آلہ کیفی اسمبلی میں اعتماد کھو چکے میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں وزیر آلہ کے خلاف اپنے وزیر نے کرپشن کا الزام لگایا صدر زرداری اور مولانا کی آج ہونے والی ملاقات غیر معمولی نہیں تھی اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے رہنما پی ٹی آئی شیف شاہین کہتے ہیں حکومت دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں کوئی ڈراما ہو سکتا ہے جلسہ بانی پی ٹی آئی نے ہی منصوب کیا تھا آزم سواتی نے ملاقات کر کے پیغام آگے پہنچایا پرسنل چیٹ کو میڈیا پر نشر کرنا مناسب نہیں بانی چیئرمین کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی اور جی جو آئی کی کمیٹی کے ممبران آج ملاقات کریں گے مولانا فضل الرحمان سے ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخونزادہ حسین یوسف زی کی ملاقات اپوزیشن اتحاد اور مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کمیٹی کے ساتھ مشاورت کا عمل آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مشترے کا کوششوں کے عظم کا عیادہ مولانا فضل الرحمان نے کہا عوام کے حق حکمرانی اور پارلیمنٹ کو معتبر سمجھا جائے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور سنی تحاد کانسل کی مشترکہ پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن سے متعلق حکمت عملی مرتب کی جائے گی امید ہے صدر اور فضل الرحمان کی ملاقات ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کے لیے ہوگی فواد چہدری کا ٹویٹ کہا صدر اور مولانا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی کارکنان کے آئینی حقوق بحال کرنے کی صحیح کریں مولانا فضل الرحمان کا ماضی میں آصف زرداری سے رابطہ رہا مولانا اب سٹیٹس کو کے خلاف کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے ویلکم کیا پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں جلسہ ملتبی کر کے بانی پی ٹی آئی نے ثابت کیا وہ نو مئی کو پورم تھے اور آئندہ بھی پورم رہیں گے مارچکہ میں کوتاہی ہوئی غلطی کا ازالہ کریں گے وزیراعلا پنجاب کا اعتراف مریم نواز زخمی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھا نے رحیم یارخان ہسپتال پہنچ گئیں اہلکاروں کی آیادت کہا پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے پولیس کے جوان بھائیوں اور بیٹوں کی ماند ہیں ان کی تکلیف کو اپنی پریشانی سمجھتی ہوں آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا زخمی سپاہی بلالی کہا ہمارے حوصلے بلند ہیں چھیک ہو کر پھر مقابلہ کریں گے مریم نواز کی زخمی اہلکار کے حوصلے کی تعریف شاباش تھی وزیراعلا کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات شہداء کے ورسہ آبدیدہ مریم نواز نے دلاسہ دیا وزیراعلا نے روتی ہوئی بیوہ خاتون کو گلے لگا لیا کہا ہر شہید قوم کا ہیرو ہے سوگوار خاندانوں کی بھرپور کفالت کی جائے گی چہداء کے بچوں کو مفتعلیم گھر اور نوکری بھی دی جائے گی وزیراعلا کی ہسبتال کے مسائل حل کرنے کی ہدایت پنجاب اور سندھ کے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف بڑی کاروائی کی تجاریاں ڈی سی آفیس میں اجلانس وزیراعلا پنجاب کو کچھے کے علاقے پر بریفنگ دی گئی مریم نواز کی ہدایت پر کچھے کے ڈاکوں کے سر کی قیمتیں مقرر خطرناک تری ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروڑ خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ کم خطرناک ڈاکوں اور دہشتگردوں کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انام مقرر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی ڈاکوں سے نمٹنے کے لیے سندھ پنجاب اور بلوچستان پولیس کے مشترکہ آپریشن کی تجویز پولیس اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ دھانہ ماشکہ میں درج مقدمے میں سیلر اور اندھر گینگ کے ایک سو اکتیس جرائم پیشہ افراد نامزد مقدمے میں دہشتگردی قتل اغوا سمیت دیگر دفعات شامل سانہ ماشکہ کے شہید اہلکار مکمل اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپردے خاک تدفین کے موقع پر پولیس کے چاکو چوبن دستوں نے شہدہ کو سلامی پیش کی دیرہ غازی خان توسر شریف خیبر پختونخواہ سرحد پر چیک پوسٹوں پر خوارجی دہشتگردوں کے چار حملے ناکام بنا دیئے گئے پنجاب پولیس نے مقابلے کے بعد دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا درجمان پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایسے چو سادق برمانی اور پولیس اہلکار مزمر نظیر زخمی ہوئے خوارجی دہشتگردوں کا پنجاب کے اندر کوئی دھانہ یا کوئی حساس مقام ٹارگٹ تھا وزیراعظم شہبان شریف کا ای پروکیورمنٹ منصوبے پر کام کے میار اور پروسس کے نامکمل ہونے پر ناراضی کا اظہار الیکٹرونک پروکیورمنٹ سے متعلق اجلاس میں دو عرب سے زائد کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ڈیلی ڈیشن کی ہدایت کہا حکومت طبام خریداروں سے متعلق شفاف طریقہ رائچ کر رہی ہے شکایات کے حل کے نظام کو پروکیورنگ ایجنسی کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے علیمہ اور بشرا گروپس پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بشرا بی بی جو جھوٹا بیانیاں بنا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں نفرہ تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے مزیر اطلاعات اتاولہ تارڑکی لاہور میں پریس کانفرنس کہا بشرا بی بی کی کوشش تھی وہ پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کرے علیمہ خان نے بشرا بی بی کی کوشش کو ناکام بنایا چاہ رہی ہیں تحریک انتشار ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے اس نے ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا انتشار کی سیاست کی بنیاد بانی پی ٹی آئی نے رکھی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بھابی اور نم میں پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی بانی پی ٹی آئی ایک ہفتے مولا جٹ بنتے اگلے ہفتے معصوم پرندہ بن جاتے ہیں اقتدار میں تھے تو مخالفین کو دیوار میں چنوا دینے کے پلان بناتے رہے اب دونوں میاں بیوی جیل کی دیواروں کے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہیں بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں تیبی موائنہ ڈاکٹر آسیم یوسف نے ایک گھنٹے تک تیبی موائنہ کیا بانی پی ٹی آئی کو کچھ روز سے ٹینٹس ورز کی شکایت تھی ڈاکٹر آسیم یوسف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی تندرست اور متحرک کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ان کا مرال بلند ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے کے خلاف مختلف شہروں میں ملازمین کا احتجاج نارے بازی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش ہزاروں ملازمین کا معاشی قتل ہے حکومت کو کسی صورت یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آزاد کشمیر میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے پر سیکڑوں ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اے این پی نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ایمل ولی کہتے ہیں حکومت غربت ختم کرنے کی بجائے غریبوں کو ختم کر رہی ہیں حکومتی شاخرشیاں کام کرنے کی بجائے عوام کو قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے کسی کو مہنگائی کے صدائے عوام کے موز سے نوالہ چھینے کی اجازت نہیں دیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کی ریسٹرکٹرنگ کر رہی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سو فیصد صحیح لوگوں کو نہیں مل رہا سبسیڈی کو حقداروں تک پہنچانے کے لیے شفافیت لا رہی ہیں وزیر سنت و پیداوار رانہ تنویر کی ایکسپو سینٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہماری میشت کے لیے درست نہیں چند مہینوں میں بہتر ہی نظر آئیں گی وزیراعظم فوکس کر رہی ہیں کہ ہم دوبارہ بیس بہتر میشتوں میں شامل ہو جائیں حکومت اجتہاری مہم پر کروڑوں خرش کر رہی لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پیسے نہیں مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیریشتر سیف کا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرانے کے فیصلے پر رد عمل کہا یوٹیلیٹی سٹورز بند کرانا نا اہل حکومت کی غریب دشمن پالیسی کا واضح ثبوت ہے منڈیٹ چور حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام کو اس ریلیف سے بھی محروم کیا سٹورز بند کرانے سے ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کا ذریعہ ماش بھی چھی نہ گیا مریم نواز ذاتی تشہیر پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں غریب عوام پر پیسے خرچ کرنے کے لیے خزانہ خالی ہے جالی فارم سنتالیس حکومت میں غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں